اسپتال ایک ایسے جگہ ہے جہاں روگی اپنا علاز کروانے آتے ہیں اور ٹھیک ہو کر گھر جانا چاہتے ہیں لیکن سولن اسپتال کے لیے یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ اسپتال خود ہی بیمار ہے سولن اسپتال میں سولن شملا سرمار تینوں جیلوں سے مریض اپنا علاز کروانے آتے ہیں سولن کی کشیتے اسپتال کی بات کریں تو یہ اسپتال ہمیشہ ہی بیوادوں میں رہا ہے یہ کسی نہ کسی چیز کی کمی رہتی ہے یہ ڈاکٹروں نرسوں ٹیکنیکل سٹاف کی ہمیشہ ہی کمی رہی ہے اسپتال میں کوئی ڈاکٹروں کی لاپرواہی سامنے آتی ہے تو کبھی مشینوں کے خراب رہنے کی لیکن اس بار سولن کے اسپتال میں مریضوں کو پینے کے پانے ہی نہیں مل رہا ہے بیتی سام سے سولن اسپتال میں ایک مون پانی تک نہیں ہے جس کی وجہ سے مریضوں تیمداروں کو پانے کے لیے ادھر ادھر بھٹکنا پڑ رہا ہے لوگ باجار سے پانی کی بوتلیں خرید کر گزارہ کر رہے ہیں بینا پانی کے اسپتال کے سبی سوچلے گندگی سے سٹے پڑے ہیں یہاں تک کہ ڈاکٹروں کے بھی ہاتھ دھونے کے لیے پانی نہیں ہے اسپتال میں پانی نہ ہونے کی چلتے مریضوں کا اسپتال میں رہنا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ نہ تو سوچلے میں پانی مل رہا ہے اور نہ ہی انہیں پینے کے پانی اپلوت ہو رہا ہے اسپتال میں روگی جہاں ایک اور اپنی روگ کی پیڑے کو جھیل رہے ہیں وہیں دوسری اور پانی پانی کا ابحاب ان کی پیڑے کو اور بڑھا رہا ہے پانی کے ابحاب میں تیمداروں کو مریضوں میں بھی اسپتال پرشاشن کی پرتی روش پنپ رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ پانی کے ابحاب کے کارنسوں چلے گندگی سے سٹے پڑے ہیں اور اسپتال میں سبھی جگہ درگند فیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کہیں وہ بھی بیمار نہ ہو جائیں یہ در انہیں ستا رہا ہے ایسا ہے کہ یہاں پر پانی کی بڑی سمجھ سے ہے ایسے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے کھانا کھاتے ہیں کھانے کے لیے پانی یہاں ہے نہیں ہے لیٹن بات ہم جانا ہے کسی نے تو وہاں پانی نہیں ہے بڑی مین پرولم ہے تو پانی تو ہسپٹال میں چیئے چیئے ہے ہر مریض کے لیے کسی کو دست لگ جائے تو وہ کہاں جائے گا میں ابھی یہاں اس ہسپٹال میں بیس دن سے ہوں تو آج کافی سمجھ سے پانی کی بہت دکت ہے آج اتنے کافی پیشنٹ ہے جن کو پانی نہیں مل رہا کافی پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور ٹوائلٹ میں انہانے کے لیے پانی نہیں ہے پینے دکھ پانی نہیں ہے اتنے سمجھ سے ہوگی ہے اتنے برے حال تو شاید کسی سرکاری ہسپٹال میں نہیں ہوگے میں اپنے پادر کے ساتھ آیا ہوں تو آج جیسا کہ یہاں پر چھوچالے میں پانی کی بڑی کمی پڑی بھی ہے یہ تو پرشاکشن کو چک کرنا چیئے کہ مطلب وہاں پر پانی کی پوری بیوستہ کی جائے میں سلم میں ایڈمیٹ ہو پانی کی کمی آئے جی پانی ٹوائلٹ میں ہے نہیں گنگی سے بھرا ہوا ہے تاکہ مریجوں کو جو ہے وہ پوری شبتہ ملیں ہم سر سلم اسر مہر سے آیا ہے سو ہسپٹال سلم میں اور یہاں پانی کی اتنی دکت ہے کہ پینے کے لیے پانی نہیں ہے ہسپٹال میں باقی تو چھوڑ اور یہاں سے تینڈیسٹی کے نئے جاتے ہیں ہم یہ جاتے ہیں کہ پرشاکشن جلدی سے جلدی ایکشن لیس پر وہیں اسپٹال کے ایم ایس مہیش گپتہ نے مانا کہ اسپٹال میں پانی نہیں ہے پانی کی ویوستہ کو جل سوچارو کروانے کی بات کی انہوں نے کہا کہ جب سے اسپٹال بنا ہے تب سے ایک ہی پانی کا کنیکشن ہے انہوں نے جلد ہی نئے کنیکشن لگوانے کی بات کی ایم ایم سی کے ساتھ ٹیک اپ کر لیا گیا ہے پانی کی شوٹیز سپلائی کی شوٹیز تھی وہ اب پوری ہو گئی ہے پانی بالکل سوچارو روپ سے آ گیا ہوا ہے اس کے علاوہ ہم نے ایک نئے کنیکشن کے لیے بھی اپلائی کر گیا ہے کیونکہ یہ جو پانی کا کنیکشن تھا یہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا ہسپٹال پرانا ہے تو اس دوران میں صرف ایک ہی بلوک ہوا کرتا تھا اور اب یہاں پہ پانچ بلوک ہیں تو پانی کی شوٹیز کو اس کرنے کے لیے ہم نے ایک نئے کنیکشن بھی اپلائی کر دیا جس کی لائن بیچھ رہی ہے اور بہت جلدیوں کنیکشن یوز میں آ جائے گا اور سولن ہسپٹال میں پانی اس کا بلکل صحیح ہو جائے گی یہ گوھر کرنے والی بات ہے کہ اسپتال میں مریض ٹھیک کیسے ہوں گے جہاں ہاتھ دونے وہ پینے کیلئے پانی کی بیوستہ نہیں ہے جہاں بینا پانی کے اسپتال میں چاروں ارگند کی پسری ہوئی ہے آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ کب پانی کا نئے کنیکشن لگتا ہے اور کب مریضوں کو پانی کی سمسے سے نزات ملتی ہے